نیچ نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابریار اللہ خریمانی راجستان کے سیاست میں کروڑی لال مینہ جس طریقے سے اس وقت چرچاؤں میں بنے ہوئے ہیں اور دراصل اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ پلواما میں شہید ہوئے ان ورانگناہوں کی مان مان کو لے کر سیم اشک گہلوت کے خلاف لگاتار گھیرے بندی وہ کر رہے ہیں دیکھیں کروڑی لال مینہ ایک ایسے ویکتی کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی ابھی تک کے زندگی میں بہت سارے دھرنا پردشن کی ہیں اور اس وجہ سے ہی مانا جاتا ہے کہ وہ جنتہ کی ہر مان کو لے کر یہاں پر جو اپنے قدم اٹھاتے ہوئے نظرات ہیں لیکن اب سمجھتے ہیں اشک گہلوت کے پخش کے بات کیا مکہ منتری ہونے کے ناتے ان کے خلاف جو حصے میں کروڑی لال مینہ لگتار دھرنا پردشن کر رہے ہیں اس کا اثر ویدان صبح چناؤں پر پڑے گا کیا ویدان صبح چناؤں کو مدین اصر رکھتے ہوئے اشک گہلوت کے خلاف بی جے پی نے کروڑی لال مینہ کو تیار کیا ہے یعنی کہ انہیں یہ ذمہ داری تو نہیں سوپی گئی کہ اشک گہلوت کو نیچہ دکھا جائے ان کی اس سرکار کو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ انہوں نے کوئی بھی کام جنتا کی حط میں نہیں کیا کیا ایک بڑی رنیتی ہے اور اس سمیں دیکھا جائے تو راجستان میں بی جے پی جس حساب سے سکریے نظر آتی ہے دراصل اس لحاظ سے بھی مانا جائے یہ کہنا بلکل بھی مشکل نہیں لگتا کہ اب آنے والے سمیں میں بی جے پی کی سطح میں واپسی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی دراصل راجستان کا جو سیاسی گنیت ہے راجستان کا جو اتحاس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر پانچ ورشوں میں ستہ کا پریورتن ہوتا ہے اور اس بار بی جے پی کی باری ہے تو کیا بی جے پی بازے بھی مار جائے گی اور اس میں ایک بڑے سیوگ کی بات کریں تو وہ کیا کروڑی لال مینا کی ہی ہوگی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین قبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھر نواد موسیقی موسیقی موسیقی